اسی طرح مرد بھی اپنے عجیب پوری پھلیوں بنا لیتے ہیں اور لباس پہنتے ہیں جن سے ان کا وقار بھی ضائع ہوتا ہے اور بسورتی بھی نمائی ہوتی ہے لیکن آج کل تو ازادی کے نام پر چار آدمی اگر جمع ہو کر کوئی اظہار کر دیں تو اس بہودہ اظہار کو ہم یہ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ مجموعی طور سے بد اخلاقی اور گناوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے آج سے ستر برس پہلے ایک مصور کا یا اسی برس پہلے جو ایک مصور کا حق کا اظہار تھا آج کا مصور بھی شاید اپنے انداز میں اپنے اظہار کا اظہار نہ کر سکے اماندارہ نہ رائے اور مشورہ نہ دے اور نہ کہ مصور برکے کسی میں بھی جرت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اخلاقی طور پر انہتاعت ہوتا چلا جا رہا ہے خوبصورتی کی پہچان اور یعنی بنتی جا رہی ہے یا بس یاد رکھنا چاہیے کہ خوبصورتی کی پہچان اور یعنی یا ظاہری حالت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے اس بارے میں حضر مسلم عہد نے حضر مسلم عہد علیہ السلام کے دو صحابہ کی ایک بحث کا ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضر مسلم عہد علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ حضر خلیفہ اول اور مولوی عبدالکریم صاحب مرہوم کے درمیان آپس میں اس بات پر بحث چھڑ گئی حضر خلیفہ اول فرماتے تھے کہ خوبصورتی کا پہچاننا آسان نہیں ہے ہر شخص کی نگاہ حسن کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتی یہ صرف طبیعہ بھی پہچان سکتا ہے کہ کون خوبصورت ہے اور کون بسورت اگر مولوی عبدالکریم صاحب فرماتے تھے کہ یہ کونسی مشکل بات ہے ہر آنکھ انسانی خوبصورتی کو پہچان سکتی ہے ظاہری طور پر جب دیکھ لو تو پہچان سکتی ہے حضر خلیفہ اول کا نکتہ نگاہ یہ تھا کہ بے شک ہر نگاہ حسن کو اپنے طور پر پہچان لیتی ہے مگر اس شناخت میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور طبیعہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کون واقعہ میں خوبصورت ہے اور کون محض اوپر سے خوبصورت نظر آرہا ہے اسی گفتگو میں حضر خلیفہ اول نے فرمایا کہ کیا آپ کے نزدیک یہاں کوئی مرد خوبصورت بھی ہے انہوں نے ایک نوجوان کا نام لیا علیہ ودلکریم شاہر میں جو اتفاقاً اس وقت سامنے آ گیا جب وہ بیس واری تھی کہنے لگے میرے خیال میں یہ خوبصورت ہے حضر خلیفہ اول نے فرمایا کہ آپ کی نگاہ میں تو یہ خوبصورت ہے مگر دراصل اس کی ہڈیوں میں نقص ہے شکل دیکھ کے پیجان لیے پھر آپ نے اسے قریب بلایا حضر خلیفہ اول نے اور فرمایا میاں ذرا کمیز سے اٹھانا اس نے کمیز جو اٹھائی تو ٹیڑی ہڈیوں کی ایک ایسی بھیانک شکل نظر آئی کہ مولوی عبدالقریم صاحب کہنے لگے کہ اللہ اللہ والا قوت اللہ بللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جسم کی بناوٹ میں یہ نقص ہے میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر بس ظاہری حسن بازتفہ نظر آتا ہے جو اندر سے حسن نہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے اگر بعض برائیوں کو دھاپنے کے لیے لباس کا حکم دیا ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ انسان کی ذہنت بنی لے اور انسان اسی سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی